بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول الفقہ کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اب پچھلے لیکچر میں ہم نے مختلف سکولز آف تھوٹ جو اسٹیبلش ہوئے اس کی ہسٹری اس کی بات چل رہی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ہے اشتہاد اور تقلیب جس کا سمپلی یہ آپ دیکھنے امیٹیشن ورسس لوجیکل ریسرچ ان دونوں میں فرقی اشتہاد لوجیکل ریسرچ ہے اور تقلید ہے کہ امیٹیشن کے پہلے بزرگوں نے جو سوچ لیا بس ہوئی کافی ہے آپ کو یاد ہوگا اب تک علم الفقہ کی جتنی لیکچر بھی وہ ہیں تو اس میں ہم نے اجتہاد ہی کی بات کی ہے کہ جس وقت آپ کسی دینی معاملات پہ آپ سٹڈی کرتے ہیں تو پھر یہی مشورہ آرز کیا تھا تو یہی علم الفقہ کا تمام سکول آف تھوٹس کا طریقہ ایک ہی ہے اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں پہلے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا کوئیسٹن آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا دین سے تعلق ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ ہی ہے اور اپنا تاثب اپنا سرقہ اس سب کو چھوڑ کر بالکل لوجیکل طریقے سے سوچئے کھلے ذہن کے ساتھ اور پہلے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ یعنی وہ مطلب ہے کہ جو ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ میچ کریں اگر آپ کو سوال کا جواب مل جائیں تو دین کا حکم مل گیا آپ کو اور نہیں ملا تو یہ آپ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث مختلف وقس میں اس میں پڑھیں اس میں اگر آپ کے ذہن میں جو سوال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو دیکھ کے اور کچھ ارشاد فرما دیا تو پہلے چک کر لیں کہ وہ حدیث آثنٹک ہے یا نہیں ہے اگر آثنٹک ہے تو پھر تو آپ کو سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل گیا تو پھر تو یہ آپ کو سمجھ لیں کہ دین کا ہی جواب مل گیا اچھا اگر نہ ملاو تو یہ دیکھیں کہ مختلف سکولرز نے جو ریسرچ کی ہے تو انہوں نے کس بیس پہ فرمائی ہے اور پچھلے لیکچر میں ہم اجماع کی بات کر رہے تھے کہ اگر سکولرز نے ریسرچ کی ہے تو کیا سب اگری ہو گئے یا ان میں اختلاف رہا ہے اور اگر اختلاف ہے تو کس بیس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا ان کی ریسرنز کیا ہیں ان کی ریسرنز کو ریسرچ کرتے ہوئے آپ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ اجتہات کا اصل طریقہ ہے لیکن آج تو ہم اجتہات اور تقلید یہ آپ نے سنا ہوگا تو اس میں فرق کیا ہے تو اجتہات کو سمپلی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جس کا لوجیکل ریزنی جسے آپ کہہ لیں کہ پہلے اگر کسی مثلے سے پہلے تو دیکھیں کہ قرآن و سنت کی سٹڈی کریں اس میں اگر واضح طور پر کوئی واضح اور قطعی عبارت نہ ملے تو پھر انسانی عقل سے غور کرتا ہے انسان ورنہ ظاہر ہے کہ اگر دینی معاملہ ہے اور قرآن اور سنت میں جواب ہے تو پھر تو بات ہی ختمنا پھر تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو بات ہی ختم لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود اپنے ذہنی طور پر لوجیکلی آپ سوچتے ہیں قرآن و سنت میں اس سے ملتے جلتے احکامات کا جو ایویڈنس آپ کو ملتا ہے اس کو آپ تلاش کرتے ہیں اور مسئلے کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اجتماعی مسئلحتوں کو مدے نظر رکھتے ہیں کہ جناب اصل ریزن کیا ہے کیا وجہ ہے کس بیس پہ یہ سوچا گیا ہے اور ایک طویل اور پیچیدہ عمل کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اسے اشتہات کہتے ہیں اور اشتہات کا طریقہ بھی آپ سے میں نے شیئر کیا اور یہ ہر لیکچر میں ہی کرتا رہا ہوں یہ عمل صرف نئے مسائل تک محدود نہیں ہوتا بلکہ قرآن و سنت کی نصوص نصوص کیا ہوتی ہیں نص واحد ہے اور نصوص اس کی جمع ہے یعنی عبارت کہ جو قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے وہ پریکٹیکلی کر دیا ہے تو اس کی جو عبارت یا ورڈ یا سنٹنس جو بھی ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک ہی زائد مانے کے احتمال ہو سکتے ہیں یعنی جو ورڈ ہے اس کے ہو سکتا ہے دو میننگوں تو پھر آپ اشتہات کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے مراد کیا ہے یہ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہم نے ایک وہ ریسرچ کی تھی نا کہ یہ طلاق کی عدد کا پیریڈ کتنا ہوگا تو لفظ قرو قرآن مجید میں آیا کہ قرو تین قرو تک آپ عدد کا پیریڈ ہوگا تو قرو میں فقہہ میں اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ اس سے مراد قرو کا مطلب ہے کہ خاتون کا جو پیریڈ ہے تو وہ ہے تو انہوں نے اب وہ تین قرو کو پھر انہوں نے ٹوٹل کیا تو وہ تین آلماسٹ ایٹی ڈیز بنے لیکن کچھ سکولرز نے اس میں ریسرچ کی انہوں نے اشتہات کیا کہ انہیں بھی یہ قرو کا مطلب ہے کہ یہ پاکیزہ رہنے والا پیریڈ یعنی پیریڈ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کا تو انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو وہ ٹوٹل کوئی نائنٹی ڈیز بنتے ہیں تو بسی اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے اشتہات میں اچھا اس کے بالکل اپوزیٹ ہے تقلیب جس کا امیٹیشن کہتے ہیں کہ اشتہات کا کام خود رہ کیا جائے بلکہ اس کے لئے کسی اور مجتہیت مجتہیت کون کہ جو بہت بڑے سکولرز ہیں ان کے کے ہوئے اشتہات پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اور مجتہیت سے اس کے اشتہات کی دلیل کا مطالبہ بھی نہ کریں یعنی سمپلی یہ یہ کہ آپ خود بھی اشتہات نہ کریں اور جو پہلے سکولرز نے جو جو مجتہیت جنہوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے جو بات کہہ دیا اسی کو اعتماد کریں اور ان سے پھر آپ کوئی ریزن بھی نہ دے جائے بس جو انہوں نے کہہ دیا ویسے ہی اس پہ عمل کرتے چلے جائے تو یہ تقلید ہے تو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ کئی مولانا صاحبان کے جو ارشاد فرغاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی تقلید کیا کرو کہ بھی آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اشتہات کریں تو یہ اس لیت اس کو تقلید کہتے ہیں تب ہم ان سکولرز کی اور جو اشتہات کے قائل ہیں بہت سے سکولرز وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اشتہات کریں خود آپ ریسرچ کریں تو آپ دونوں کی دلیل کو آپ میچ کر لیں میچ کر کے پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑے سا اس کا اشتہات اور تقلید کی ہسٹری کی میں کروں کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں اشتہات پر غیر معمولی کام ہوا ہے امت مسلمہ میں اس میں ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر مختلف سکولز آف تھارٹ کے بڑے بڑے سکولرز جن کا میں ذکر کر چکا ہوں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا امام جعفر صادق رحمت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام سفیان صوری رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ امام شعفی امام احمد بن حنبل امام داؤد ظاہری رحمت اللہ تو یہ سب سکولرز یہ سب ریسرچ کرتے رہے تو یہ مشہور وہیں انہی کے نام سے سکول آف تھارٹ بنے ہیں اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ امام داؤد ظاہری صاحب اور اسی طرح سفیان صوری صاحب رحمت اللہ تو یہ دونوں کا انتقال سکول آف تھارٹ آج تک موجود ہے تو انہوں نے اشتہاد کی اور جو جو بھی ریسرچ کی اچھ اب یہ میں ارز کروں کہ یہ وہیں اشتہاد ہوتا ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی ارشاد نہیں ہے اور یا ارشاد ہے تو الفاظ میں اگر کوئی دو میننگ بن رہے یا میننگ بن رہے تو کون سا اس سے متعلق بات ہے تو وہاں اشتہاد ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا اب دیکھئے چوتیس صدی ہجری جب آئی تو کئی علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب کم پیش زندگی کے ہر ممکنہ سوالات کا جواب اشتہاد کر کے مل چکا ہے اب کسی اشتہاد کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ نے کچھ سکولرز نے سجیشن دی کہ بس بھئی اب مزید اشتہاد نہ کرو جو پہلے سکولرز نے کر دیا بس وہی کافی ہے لیکن کچھ نے اختلاف بھی کیا ہم بھی کر سکتے ہم کریں اب پھر تیسرا سٹیپ ہوا جو چاروں سکول اشتہاد میں اباسی سلطنت تھی اور انہوں نے ہنفی سکول آف تھوٹ کو بقاعدہ قوانین کو ایکسپٹ کیا اور وہی زیادہ پھیلا اسی طرح ترکی میں سلطنت عثمانیہ نے ہنفی سکول آف تھوٹ کو ایکسپٹ کیا از لو اچھا وسطی ایشیا کے ممالک جو اسبکستان تاجکستان پہ بھی ہنفی فکا کے کوئی ملک کا قانون بن گیا تو یہ زیادہ پھیلا ہے اچھا اس کے ساتھ جیسے میں نے پچھلی ہسٹری میں ورز کیا تھا تو وسطی ایشیا میں کسی حد تک تو ہنفی اور انڈیا میں بھی اسی طرح اور پھر ترکی میں بھی یہی رہ لیکن سپین کے عموی حکومت یعنی بن عمیہ کی حکومت تھی تو انہوں نے مالکی سکول آف تھوٹ کے بقائدہ قانون بنایا اور پھر وہیں سے یہ زیادہ اثر آیا مغربی افریقہ مثال کے طور پر آپ کا لیبیا الجزائر مراکو اور ایجپٹ کا بھی کافی حصہ تو اس میں پھر مالکی سکول آف تھوٹ زیادہ پہلا اور پھر اسی طرح یہ آپ کا جو ویسٹرن مغرب افریقہ کے ممالک میں زیادہ پہلا آئی اسی طرح امام شافر رمط علیہ کا جو ایجپٹ میں زیادہ ہوئی تو وہاں پہ مشرق افریقہ میں جیسے آپ کا سودان لیبیا ان ملکوں میں پہلا اور وہاں سے پھر سمندر کے ذریعے ایسی کے سکولرز جاتے رہے اور پھر انڈونیشیا ملیشیا میں وہ پہنچا جیسے آپ جنوب مشرقی ایشیا اب کہہ لیں تو اس میں زیادہ پہلا اچھا اسی طرح جعفری سکول اف تھوٹ جو ہے وہ ایران میں زیادہ پہلا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شیعہ سکول اف تھوٹ جہاں جہاں پہنچے تو وہ زیادہ چل رہا ہے اچھا اس زمانے کے ایل سنت نے پھر یہ کیا کہ ببست اشتہات کو ختم کرنے اور چار مسالک کیے جو ہنفی مالکی شافی عملین میں سے کسی ایک کو سیلیک کرو اور اسی پہ تقلید سید یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ ترون کی نسل کے جن حضرات کو انہوں نے امام قرار کیا کباسی انہی کی تقلید کریں اچھا اس میں پھر شیعہ حضرات کی جو مجورٹی ہے وہ اسنا عاشری شیعہ یعنی بارہ امام مانتے ہیں تو وہ انہی کی بس وہ تقلید کرنے لگے اچھا لیکن انہی کے ہاں جو ایک الگ پھر گروپ الگ ہوا جس کو اسمائلی شیعہ حضرات کہتے ہیں تو وہ حضرات نے مرجع تقلید کو کیا کہ چلے اب وہ امام بارہ تو اس وقت نہیں ہے اس زندگی میں تو اب جو فقہا ہیں انہی کے جو ٹاپ ہیں وہی انہی کی آپ مرجع تقلید کریں یعنی انہی کو رجوع کریں تو جو بھی آپ کے ملک ہیں تو انہی پہ کریں تو انہوں نے اس طرح سے یہ بہت سوالات ایسے ہیں جس میں تسلی بخش حل پرانے مشتہید میں نہیں ملا تو اس کے لئے پھر جو جدید تعلیم یافتہ لوگ جو بھی پڑھ لکھ رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ جناب یہ پھر اشتہاد کو بند کرنے کی کی ضرورت ہے اس کے لئے اب ہمیں پھر لوجیکلی ریسرچ کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے لیکن متعدد علماء بہت سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس امت کا اجماع ہو گیا بات ختم اب مزید آپ کوئی ریسرچ نہیں کریں گے بس جو ہو گیا ہو گیا ختم لیکن بہت سے سکولرز پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اشتحاد ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں تو اصل ایشو یہ ہے جو میں نے ارز کیا تو اس لیے جو سکولرز پھر کہتے ہیں کہ آپ تقلید ہی کریں کہ بس جو پرانے سکولرز نے سوچ دی ایسی پہ کریں ان کو مقلد کہتے ہیں اور جو تقلید نہیں مانتے اور وہ اشتحاد کے قائل ہیں تو وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں تو یہ ہے جناب اصل بیگر اب آئیے دلیل کی طرف کہ کس بیسس پہ تقلید کے سکولرز مقلدین جنہیں کہیں کہ جو تقلید کرتے ہیں تو ان کے ارشادات میں ارز کرتا ہوں میں نے جان بوچ کہ ان سکولرز کے نام یہاں پہ آوائیڈ کر دی ہیں ان کے صرف کیونکہ لوگوں میں تاثب آ جاتا ہے تو اس وجہ سے آوائیڈ کی لیکن ان کی بک کا میں نے نام بس ارز کر دی ہے باقی آپ اگر ریسرچ کرنا چاہے تو آپ ضرور کر لیجئے تو وہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان کے ارشادات میں ارز ہیں ایک صورت تو یہ کہ ہم اپنے فہم و بصیرت پر اعتماد کر اس قسم کے معاملات میں خود کوئی فیصلہ کر لیں اور دوسری صورت یہ کہ اس قسم کے معاملات میں از خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اس ارشادات سے ہمارے جلیل القدر اصلاف نے کیا سمجھا چنانچہ قرون اولہ جن بزرگوں کو ہم علوم قرآن و سنت کا زیادہ محر پائیں ان کی فہم و بصیرت پر اعتماد کریں اور انہی نے جو کچھ سمجھا اس کے مطابق عمل کریں انہوں نے اس میں یہ فرمایا کہ جہا پہ بھی دشواریاں وہ آتی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی کلیر بلکل حکم وہاں پہ نہیں تو تب آتا ہے نا ایشو تو اس لئے کہتے ہیں دو اپشن ہیں ایک تو یہ کہ آپ خود اس میں اپنے ذہن سے ریسرچ کریں اور دوسرا یہ کہ جو پہلے اسلاف یعنی پرانے جو بزرگ مجتحد سکولرز جو گزریں بس انہی پہ اعتماد کریں انہی پہ چلیں پھر مزید اشارت فرماتے کہ اگر انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو ہمارے خیال کے مطابق اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت خاصی خطرنا کر اور حفظہ دین و دیانت تقوی اور پریزگاری ہر اعتبار سے ہم اس قدر تہی دست ہیں کہ قرون اولہ کے علماء سے ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے انہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو پرانے سکولرز ان کا علم زیادہ زیادہ ذہین بزرگ گزریں اور دین اور دیانت ان کے ہاں زیادہ ہے تقوی زیادہ وہ ہمارے ہاں کم ہے تو اس لئے بس انہی کی آپ پیروی کریں اور انہی کے ارشادات پہ عمل کریں پھر بزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جس مبارک محول میں قرآن قریم نازل ہوا ہے قرون اولہ کے علماء اس سے بھی قریب ہیں اور اس قرب کی بنا حالت کے اتنے عرصہ بات پیدا ہوئے کہ ہمارے لئے قرآن اور حدیث کا مکمل پس منظر اس کی نزول کے محول اس زمانے کی طرز معاشرت اور طرز گفتگو کا بہت بینہ تصور بڑا مشکل ہے حالانکہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لئے ان تمام باتوں کی پوری سے فورٹین ہنڈر یئر سے زیادہ سال گزر گئے پرانے بزرگوں کے ٹائم کم تھا تو وہ زیادہ بہتر جانتے تھے پھر مزید فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فہم پر اعتماد کرنے کی بجائے قرآن سنت کے مختلف تعبر پچیدہ عالم کی تقلید کی ہے تو یہ ہے تقلید کی حقیقت اگر میں اپنے معفل معفل ضمیر کو سہی سمجھا سکاؤں تو یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ کسی امام یا مشتہد کی تقلید صرف اس موقع پر کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت سے کسی حکم کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہو خواہ اس بنا پر کہ قرآن و سنت کی عبارت کے ایک سے زائد معنی نکل سکتے خواہ اس بنا پر کہ اس میں کوئی اجمال ہو تو وہ وہاں پر اس مسئلے میں دلائل متعارض ہو یعنی اس کے جواب دو بن سکتے تین بن سکتے تو سیلیکشن کرنی ہے چنانچہ قرآن و سنت کی جو احکامات قطعی ہیں جو بلکل کلیر ہیں جن میں کوئی اجمال اور ابحام یعنی جس میں ہر چیز بڑی کلیر ہے تاروز یا اسی قسم کی کوئی الجن ہی نہیں ہے تو وہاں کسی امام و مشتہید کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی تقلید کی انہوں نے ارشاد فرمائے کہ ضرورت وہی پہ ہے کہ جہاں پہ قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم نہیں تو پھر آئے گئے اسی طرح ایک اور سکولر بھی اسی طرح کی دلیل وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں تقلید کی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعط کرنے کی تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر دلیل شریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو شریعت کا حکم ہوا تقلید میں ہوتا ہے دلیل شریعت کی نہ تبی تقلید کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد اسی طرح صحابہ کرام اور احمی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نہ کہ مقلد اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہیں کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کی کام کو اپنے لئے حجت نہیں بناتا بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا کہ مولوی آدمی ہیں کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فتوہ غلط ہے تو قطب فقہ کے خلاف ہے کوئی بات تو پھر کچھ بھی نہیں تو پھر بخلاف قول دیں تو وہ بھی قبول ہے اور اگر اپنے قیاس سے یعنی اپنی ریزننگ سے وہ کوئی حکم نہیں گے تب بھی قبول ہوگا تو یہ فرق ضروری ہے پھر وہ شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں اقائد وہ احکام جو سرحتن قرآن قرآن پاک اور حدیث شریف سے ثابت ہوں تو اجتہاد کو ان میں دخل نہیں ہوگا لیکن ایک تیسری صورت ہوئے کہ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے استمباد استمباد کا مطلب کہ اس میں سے ریسرچ کر کے اور اس پہ لوجیکل سوچتے وے اجتہاد کر کے نکال جائے وہ کہتے ہیں عقائد میں تو کوئی تقلید نہیں حرام ہیں یہ سب وہ مسائل ہیں جس میں ثبوت نص سے بلکل کلیر پہلے ہی موجود ہے اس لئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نمازیں پانچ اس لئے ہیں یا روز ایک ماہ کے اس لئے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا گیا یا امام ابو نفہ نے فرما تو اس لئے یہ بات میں کلیر حکم نہیں ہے جہاں پہ تو وہاں پہ پہ جب ریسرچ کی جاتی ہے تو وہاں پہ تقلید ضروری ہے کہ وہ کرے تو یہ ان کی دلیل اب آئیے جناب کہ تقلید کے قائلین کی تقسیم اب یہ لوجیکل کر لیں یعنی انہوں نے مختلف لوگوں میں جو تقلید مجتہد فلم مذہب یعنی وہ حضرات ہیں کہ جو اشتہاد کے طریقے کار میں اپنے امام کے مقلط تو ہیں مگر سوالات میں کا جواب کرتے ہوئے اس میں خود اشتہاد کرتے ہیں ایکزیمپل وہ یہ کہ جیسے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اپنے سٹوڈنٹ ابو یوسوف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ تکلیب تو صرف کرتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مہت تھڑ ہے بس انہوں نے بھی وہی فالو کی ابو یوسوف اور محمد صاحب حضرات نے لیکن انہوں نے جب ہر سوال میں وہ خود انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اختلاف بھی کیا وہ کرتے اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ اس سے نچلے سٹیپ پہ آتا ہے مشتہد فی المسائد یعنی وہ مشتہد ہوتے ہیں کہ جو اجتہاد کے اصول اور فروئی مسائد جو مین سوال آتے ہیں اس میں اپنے ایمہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن جن مسائل میں ان کے ایمہ میں کوئی منقول نہیں ہے کچھ بھی اس میں نہیں ہے تو وہاں پہ اجتہاد کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ خود ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمت اللہ علیہ یا شافی یا مالک رحمت اللہ علیہ جن کی بھی تقلید وہ کر رہے ہیں تو ان کی بات ہے تو پھر انہی کی تقلید کریں اور جب لیکن ایمہ مشتہدین کا اگر کوئی قول مجمل ہے یعنی بڑی کلیر ان کا ارشاد نہیں تو پھر اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں یہ تیسرا سٹیپ ہے اچھا اس سے نیچے آئیں تو چوتھا سٹیپ ہے صحاب ترجیح کہ جو اجتہاد نہیں کر سکتے لیکن مختلف مشتہدین میں اگر اختلاف ہو تو پھر اس میں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ جیسے ابو انیفہ ابو یوسف اور محمد رحمت اللہ میں اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ کسی ایک کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ چوتھا سٹیپ ہے اور پانچہ سٹیپ وہ فرماتے ہیں اصحاب تمیز یعنی وہ ترجیح بھی نہیں کر سکتے سیلیکشن بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ مشتہدین کے بعد ضعیف اور قوی کال میں فرق کر سکتے کہ جناب ان کا یہ جو ریزننگ ہے یہ زیادہ مضبوط ہے ان کی کمزور ہے اس لئے وہ پھر جس ریزنز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو مانگتے اچھا پھر چھتا سٹیپ عام علماء ہے کہ جناب ان پہلے سٹیپ میں مشتہد کے لیول پہ نہیں ہے تو ان میں کوئی سرائیت نہیں ہے تو پھر وہ اسحاب ترجیح اور اسحاب تمیز جن اقوال کی ترجیح دے کر متین کر لیے بس اسی پہ وہ عمل کریں یعنی وہ اپنے استاد جیسے کہہ رہے ہیں بس اس پہ چلتے چلے جائے پوچھیں انہی کے مطابق عمل کریں تو یہ ہے جناب تقلید کا اصل میتھرڈ جو انہوں نے ارشاد فرمایا اور اس میں انہوں نے سات سٹیپ ارشاد فرمایا تو جناب یہ تقلید کے ارشادات ہیں جو سکولرز نے کیا جن سکولرز نے تقلید پر تنقید کی ہے تو ان کے ارشادات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سیصلہ آپ میں کرنا ہمیں یہ حقیقت فرموش نہیں کرنی چاہیے کہ تمام عیمہ شریعت اور علماء طریقت اور مرجع اسادزہ اور علماء اپنے تمام عزاز اور اقرام کے بوجود بندے اور بشری انسانی نبی نہیں اور نائی معصوم ان کی رائے میں غلطی ہو اس سے ایکسپشن نہیں خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم اور فقی اور عابد اور زائد کتنا آدمی اور کیسا ہی مشہور عاشق رسول کیوں نہ ہو کسی عالم یا فقی کے متعلق یقیدہ رکھنا کہ اس کی تحریر معصوم ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ شرک فر رسالت کی بات ہوئی ہے اور اس شخص کو امتی کے مقام سے اٹھا کر نبی کے مقام پر کھڑا کرنے کے قائم مقام ہے تو یہ ہر دور میں تحقیق کرنے والے علماء کو جمہود پسندوں میں سے واسطہ پڑھا اور ان کے اعتراضات کا نشانہ بنے تو اس میں بیسک کہتے جناب یہ جتنے بھی سکولرز ہیں جو مجتہ دین ہیں وہ سب کے سب بھی انسان ہیں ان میں کوئی بھی نبی نہیں ہے تو اگر بالکل آنکھیں بند کر کے انہی کے مطابق پیروی کریں تو پھر تو کیا ہوگا کہ یہ تو ہم نے شرک نبوت کہہ دی یعنی ہم نے رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے لیول پہ آپ نے کر دیا بندے کو تو یہ غلط حرکت ہے پھر اسی طرح ایک اور سکولر اس میں یہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ وسلم کی باست کا مقصد انسان قوت قوت فکر و نظر کو جلا دینا اور عقل انسانی کو ٹھوکروں سے مامون مامون و محفوظ کرنا یہ تھا انبیاء علیہ سلام نے لوگوں کو اپنی تقلید کی دعوت نہیں دی بلکہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ سب اللہ والے بن جاؤ کہ تم اس کی کتاب دوسروں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے یہ تو قرآن میں جید نازل ہونے واری ہر آیت اقل و بصیرت کا خزانہ انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم گروہ دو طرح کے افراد ہوتے ایک مغرورین علم مغرورین مغرور کا مطلب مغرورین یعنی جو فراڈ میں پھنچ گئے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو غرور علم اس طرح غرق اور اپنی جہالت پر اس حد تک نازل تھے کہ خود کو کسی قسم کی رہنمائی سے مستغنی سمجھ دیتے اور مقلدین اباؤ اجداد دوسرا گروہ ایسا تھا جس نے خود خود کو اقابر پرستی اقابر پرستی یعنی اپنے سکولرز یا اپنے پرانے بڑے بزرگوں کے حسار میں محصور کر لیا کہ بس اسی کے اندر پھنس کے ہو تو جمود و تقلید ان کی رگ و ریشہ میں اس طرح سرائط کر گئی کہ انہوں نے حقائق و دلائل کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اپنے اباؤجداد کی نظریات اور قیل و قال کو حرف سے آخر سمجھا اور اس کے مقابل ہر حقیقت کو جھٹلا دیا یعنی انہوں نے اپنے اپنے جو پرانے سکولرز ہیں بس انہی پہ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے گئے تو یہ ان کی دلیل ہے تو پھر اس کے بعد یہی سکولرز جنہوں نے تقلید پر ریسرچ کرتے ہوئے اس پہ تنقید کیے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے اور جو تقلید کے قائل ہیں تو ان کے ارشادات کو بھی دیکھ لیں تو پھر فیصلہ تو اصل آپ نے ہی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورة نساء میں ارشاد فرمایا اے ایمان اللہ کی طاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے اور اپنے اول الامر کی اگر کسی معاملے میں آپ میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ رسول کی طرف لٹا دیجئے تو اس میں دیکھیں یہ جو ریٹ کلر ہے وہ اول الامر اصل یہ مراد ہے تو تقلید کے قائل فقہ کہتے ہیں اول الامر سے مراد علماء مجتہدین ہے یعنی اجتہات کے جو سپیشلسٹ سکولر گزر گئے پرانے زمانے میں بس وہی تھے اول الامر جبکہ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں نامقلد فقہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ اول الامر سے مراد حکومت کے حکمران کا حکم ہے اس میں مجتہد فقہ کا کئی ذکر نہیں ہے کیونکہ اول الامر عربی زبان میں انہی لوگوں کو جو گورنمنٹ کے جو رسپونسبل لوگ ہوتے ہیں تو وہ مراد ہے جب دیکھیں کہ یہ اول الامر کے میننگ کی وجہ سے یہ ان میں اختلاف ہوا اچھا سورة طوبہ میں حکم ہے آپ تمام اہل ایمان پر تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر طبقے میں سے گروہ نکلے جو دین میں گہری ڈیپت حاصل کرے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو وارننگ کرے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے اسی سورة النحل میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو اہل ذکر سے ہی پوچھ لیا کریں تو اس میں مقلدین وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب مسلمانوں کے مابین ایک طبقہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو دین میں گہری بصیرت بصیرت مطلب دیپت کے ساتھ نالج حاصل ہو اور واقعی سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کریں تو یہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بس پہلی سبیوں میں جو بزرگ گزر گئے ہیں تو بس وہ ہی ہیں کہ جو بہت دیپت سے جانتے ہیں باقی پھر اب نہیں ہے تو آپ تو اب تقلید کریں اچھا جو تقلید پر جو تنقید کرتے ہیں فقہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو علماء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے لیکن ان سے تقلید کا موجود ہرگز نہیں ہے اس میں صرف اتنی بات ہے کہ لوگوں کو جس چیز کا علم نہ ہو وہ اسے اہل علم سے پوچھ لیں اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر اس کی پیر بھی کریں اگر عالم ان کے سوال کا جواب پر مطمئن نہ ہو تو پھر دیگر اہل علم کی دلیل پر فیصلہ کریں اور اس پہ لحاظ پہ دیسین وہ عام آدمی نے اسی بیسس پہ کرنا ہے یہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر کہ آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے آپ کو ظاہرہ نہیں پتا ہے اس علم کا کہ کون سی میڈیسن اس بیماری پر یہ آئے گی تو وہ اس کے لئے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اور ڈاکٹر سے اگر آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ وہی میڈیسن کو یوز کر لیتے ہیں اور اگر آپ سیٹسفائی نہ ہو اور نہ اس کا ریزلٹ آ رہو یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ دور جدید میں یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ اہل علم سے پوچھ لیں تو یہ رہنمائی ان سے لے لیں تو جناب فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا اچھا مزید حدیث کی کچھ بیسس دونوں طرف کے گروہ میں اختلاف ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا یقینا اللہ علم کو دنیا سے اس طرح سلب اس طرح سے ڈیلیٹ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے بلکہ علم کو علماء کے اٹھانے سے ڈیلیٹ کرے گا یہاں تک کہ کوئی علم باقی نہ رہ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے وہ انہیں بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو تکلید کے قائل فقہ کہتے ہیں جی دیکھیں اسی حدیث میں یہ بتایا گیا تکلید کریں اس لیے کہ اب جو علماء جو اہل علم وہ تو فوت ہو گئے اب جاہل ہی ہیں کہ جو آ رہے ہیں تو پھر اس پہ پھر وہی تنقید کی جاتی ہے کہ جناب پھر اس کا مطلب ہے کہ مدارس میں جو علماء بن رہے ہیں تو وہ کیا اسی طرح جاہل بن کے وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے پھر اس پہ تنقید یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث میں تکلید کا حکم نہیں بلکہ جاہل لوگوں کو لیڈر بنانے سے روکا گیا اپنے حکومت اہل علم کو دینی چاہیے تاکہ وہ حکومت کے جو بھی دپارٹمنٹس ہیں ان دپارٹمنٹس کے جو بھی سپیشلسٹ ہیں وہی اس میں کام کریں ورنہ وہ جاہل لوگ تو وہ الٹی طرف معاملے کو لے جا سکتے ہیں اچھا کہ اور حدیث میں ابو حریرہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتوہ دیا گیا اس کے غلط علم کا گناہ فتوہ دینے والے پہ ہوگا جہرہ کہ جس نے بھی ایک فتوہ کیا کہ دیسین دینی ہے یہ ایک دیسین کے لیے جو سجیشن دینی ہے جس آدمی نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اگر بتائے گا تو پھر اسی کو گناہ آئے گا اس کو کیونکہ وہ اگروں کو گمراہ کر رہا ہوں گا تو تقلید کے قائلین کہتے ہیں جی دیکھیں اس حدیث میں بھی تقلید کیا حکم ہے کہ تاکہ اہل علم یہ کی پیروی کرو تو تقلید پر تنقید کرنے والے فقہ اس میں کہتے ہیں دیکھیں جناب اہل علم لوگوں سے سیکھنا ضروری ہے لیکن ان پر اندھی تقلید کا حکم نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ غیر دیگر اہل علم سے سیکھتے جائیں یعنی صرف ایک شخص کو اس کا علم نہیں ہے اس کا تو پھر آپ دوسرے سکولر سے پوچھیں اس میں اس حدیث کا مطلب یہ تو دیکھیں کہ انہی آیات اور انہی حدیث میں جو بھی بات آئی ہے تو ان کو سمجھنے میں دونوں طرح کے فقہ میں اختراف ہے کچھ اور حدیث دیکھتے دینہ نے سے لوگ آئے تھے حج پہ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھی ایک خاتون کے پیریڈ آگئے ہیں پھر ایک خاتون نے تواف کیا ہے لیکن پھر انہیں پیریڈ آگئے ہیں تو اب وہ کیا کریں یعنی کیا وہ پیریڈ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد توافہ ودا کر لیں توافہ ودا آپ حج کی سٹڈی میں سنوی چکے رہے ہیں توافہ ودا وہ ہوتا ہے کہ جو مکم کرمہ سے نکل رہے ہیں تو اس وقت تواف کریں تو اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جنب خاتون نے تواف کر لیا تھا جو حج کا فرض تھا وہ تو کر لیا تو اب پیریڈ آگئے ہیں تو اب وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ پیریڈ صاف ہوں تو تب جا کے وہ پھر توافہ ودا کر کے سفر کر کے جائیں مدینہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھئی وہ توافہ ودا کے بغیر چلی جائیں مقاتون تو لوگوں نے کہا جی ہم آپ کی رائے اختیار کرنے کے لیے ہم جید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہاں کے علماء سے بھی پوچھ لی جائے گا جب وہاں پھر مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے سوال کیا تو جن لوگوں نے انہوں نے سوال کیا تو ان میں ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی تھی تو اس میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیلیاتی ام المومنین تھی صفیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تو جس کے مطابق پیریٹ خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع ودا کی یہ بغیری مکہ مکرمہ سے واپس چلنے چلے جانے کی اجازت دی تھی تو اس میں پھر اسی حدیث پہ تقلید کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں تقلید کا یہ اکمل ہے کہ آپ جائیں زید بن صحابی طرح دیلہ تروں کی تقلید کریں لیکن تقلید پر جب اختلاف فقہ کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جنابی صدیث میں دیگر علیہ علم سے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اس میں لوگوں نے اب دیکھیں کہ عزیز زید بن صحابیت رضی اللہ تنبیس سکولر تھے صحابیت ان کی تقلید نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک خاتون سیدہ امہ سلیم رضی اللہ سے سیکھا اور عمل کیا اب ظاہر ہے کہ خواتین کوئی پیریڈ آتے ہیں تو خاتون کو زیادہ علم ہوگا اور انہوں نے ان سے پوچھا اور اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تنہ جو کہ ام المومنین تھی رسول اللہ سے انہوں نے سکھا تھا تو ان کو بات پتا چل گئی کہ رسول اللہ نے اجازت دی تھی توافع ودا کی تو پھر ٹھیک ہے پھر ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ سے کہ وہ وراثت کی ایک کیس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا جس میں میت کے وارث بیٹی پوتی اور بہن تھی ابو موسیٰ رضی اللہ نے فرمائے بیٹی کا حصہ نصف ہوگا یعنی 50% ہوگا اور بہن کا بھی 50% ہوگا اور پوتی کو نہیں ملے گا آپ ابن مسعود رضی اللہ کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی یہی بات کہیں جو میں نے آپ بتائی ہے تو پھر جب ابن مسعود رضی اللہ سے پوچھا تو ان کے بارے میں ابو موسیٰ شریح رضی اللہ سورت میں گمرا ہو جاؤں گا اور مجھے ہدایت نہ ملے گی میں تو اس سورت میں وہی فیصلہ کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے کیا تھا کہ بیتی کا حصہ 1 divided by 2 یعنی 50% اور پوتی کا 1 divided by 6 یعنی almost 16.67% ان کا یہ مل کے 2 over 3 ہو حصہ تنقید قطب فقا اس میں کہتے ہیں دیکھیں ابو موسی شریف رضی اللہ نے اپنے اندازے سے کیا تھا پلان تو انہوں نے پھر دیا لیکن پھر کہا نہیں بہتر اب ابن مسعود رضی اللہ سے سیکھ لیں کیونکہ لوگ کنفرم کرنے اس لیے کہ وہ زیادہ ان کی ایکسپیرینس ہے اور زیادہ ان کا knowledge ہے اس میں تو اس basis پہ آپ ان سے پوچھ لیں تو اس میں تقلید کی کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو اہل علم ان سے پوچھ لیا کریں یہ بات ایک اور آیت کے لحاظ سے دیکھئے تو اسی میں ایسر میں ہم دونوں سکول آف تھارٹس کر رہے ہیں اب سورة البقرہ میں یہ حکم ہے جب ان سے کہا جائے کہ ان کی پیروی کیجئے جو اللہ نے نازل کیا وہ کہتے نہیں جی ہم تو اس کی پیروی کریں جن پر ہم نے اپنے اباو اجداد کو جو پایا ہے اگرچہ ان کے اباو اجداد نہ تو کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو تب بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں تو اس میں پھر تقلیف پر تنقید کرنے والے فقہ کی دلیلی اس آیت میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن مجید میں تقلیف پر مضمت بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اور اپنے بزرگوں ہی کی وہ پہلے بھی کر رہے ہیں تو اس میں تقلیف کے قائل فقہ اس میں کہتے ہیں اس کا آیت کا مطلب دیکھیں جو پرانے جاہل قسم کے منکرین تھے تو ان کی تقلیف سے رکھا گیا حچہ سیم وہی سینیری ایک اور سورہ توبہ میں بھی ہے انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کے سوا خدا بنا دیا تھا تو اس میں بھی تقلیف کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پرانے منکر ابا اجداد کی تقلیف سے رکھا گیا تھا کہ یہ ان کی غلط حرکت تھی تو باقی اہل ایمان فقہ میں کوئی یہاں پہ نہیں ہے لیکن تقلیف پر جو تنقید کرتے ہیں فقہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس آیت سے تقلیف کی مضمت یہاں پر ثابت ہے اس میں علماء نے ان آیات سے تقلیف کو باطل ہونا ثابت کیا ہے ان آیات کا کفار سے متلک ہونا استدلال سے مہنے نہیں ہوتا کہ صرف وہی تک کی بات ہو کیونکہ یہاں کفر اسلام میں تشبیح کی بات نہیں ہے تشبیح اس پر ایک بات بلا دلیل کے قبول کی دنیاوی معاملات میں تقلیف کی تو پھر اپنا ہی نقصان کیا سب قابل لے ملامت اس لیے ہوں گے کہ بلا دلیل کسی کی بات قبول کی جائے یعنی آپ دلیل پوچھیں جس اہل علم سے آپ سیکھیں اور ان سے ان کا اصل دلیل دلیل کیا اس کی ریزن ہے اس کی بیس کو پوچھیں پھر لیاتے کریں تو یہ سورہ توبہ میں جو یہ علماء اور مشایخ کا یہ ذکر ہے تو یہ اہل کتاب میں یعنی جیوز اور کرسچن کے سکولرز اور مشایخ ہوتے جو ان کے صوفیاء تھے تو ان پہ یہ لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے یعنی انہوں نے یعنی ان کی طرف سے جو بھی حکم آتا تو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اسی پہ عمل کرتے ہوتے تھے تو یہ اسی کی تنقید یہ سکولر ایک عرب سکولر شیخ صالح فلانی صاحب نے اسی پہ یہ کیا اب داہر انہوں نے عربی میں فرمایا میں نے ترجمہ کیا ان کی بات کو ایک اور آیت مزید دیکھئے تو اسیم اس میں بھی وہی جیسور طوبہ والی تھی تو اس میں پھر شخص مزید اس میں وہ بیان کرتے ہیں دیکھیں سوال کفر اسلام سے تعلق نہیں یہاں تحقیق کی ضرور ہے تکہ ریسرچ آپ کریں اور اپنے مقام کے لحاظ سے ممکم بھی تھی عام ہی ایک عام شخص جو ہے عام آدمی جو انپڑ یہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو امام کا مذہب دریافت کرنے کے بجائے قرآن اور سنت سے کیوں روشنی حاصل نہ کرے اور شریعت کا مسئلہ کیوں نہ پوچھے پہلے قرآن اور سنت کی آپ پڑھ لیں سٹڈی کر لیں آپ اتنے انپڑھ ہیں تو چلیں میں کہیں بھی شبہ پیدا ہو تو پھر بلا دلیل بات قبول کیوں کرے لا یا قلون ولا یحتدون کے علت کے اصل ریزن اس کی پائی جائے تاکہ جس سے تقلید کا مضمون پہلو واضح ہو جائے گا یعنی اگر آپ نے کسی سکولر سے پوچھا سکولر کی بات پہ آپ کو کلیر نہیں ہوئی بات اور آپ کو اس میں سیٹسفائ آپ نہیں ہوئے تو پھر ان سے دلیل بھی پوچھیں تاکہ اسی بیس پہ آپ فیصلہ کریں ایک اور حدیث سے مزید اس پہ ایک دسکشن ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے جس میں ادائی بن حاتم رضی اللہ نے کہا ادائی ان کے والد حاتم بہت مشہور سردار تھے اور یہ بہت لوگوں کی خدمت بہت زیادہ کرتے ہوتے تھے تو اس لئے یہ پورے عرب میں مشہور تھے تو وہ تو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا تو ان کے بیٹے اور بیٹی وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور ایمان لائے اور یہ کرسچن تو وہ بیان کرتے ہیں ادھائی رضی اللہ کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی ایک سلیب تھی تو رسول اللہ فرمایا ادھائی آپ اس بھت کو اتار دیجئے تو میں نے آپ کی سورہ برات کی یہی آیت کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشایق سورہ توبہ کی آیت ہے کہ بھی اس کو کیا ہے تو وہ ادھائی خود کرسچن تھے انہوں نے جب یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا تو رسول اللہ نے پھر ایکسپلین کیا کہ یہ لوگ ان علماء اور صوفیاء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے مگر جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو یہ بھی حرام مان لیتے ہوتے تھے یعنی اس میں انہی سکولر سے صوفیاء سے کوئی سوال اس کی ریزن اس کی بیس وہ نہیں پوچھتے تھے بلکہ آنکھیں بند کر کے جو حلال کہو تو یہ بھی حلال سمجھ لیتے جو حرام تھا تو حرام تو اسی بیس پر فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ کے سوا خدا بنا دیا حلال اور حرام کا فیصلہ تو صرف اللہ تلہ ہی کر سکتا تو اسی حدیث کی ویسس پہ تقلید پہ اس پہ اختلاف کر کے یہی کہتے ہیں کہ جنابیہ دیکھیں کہ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا ہی آئلے کتاب کا یہ جرم تھا جو یہ کرتے تھے اور عدیر رضی اللہ بھی چونکہ کرسچن تھے تو وہ بھی ایسی کرتے تھے تو اس کو رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں غلطی ہے کہ ظاہر ہے کہ کرسچن کے ہسٹری میں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ حضرت عیسی صلی اللہ کو ایک سلیب میں لے کے اور وہاں پہ آپ کو شہید کر دیا گیا تھا تو وہ اس لئے اس کی بڑی عقیدت کرتے ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ فرما کے بھی دیکھو یہ بلکل بدھ جیسی چیز ہے اور پھر آپ نے یہ آیت بتا دی کہ بھی دیکھیں کہ وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے تو اپنے فقہ اور جو صوفیات تھے تو انہی کی پیروی کرتے تھے اچھا تقلید کے جو قائل فقہ اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا اطلاق مسلمان مکلدین پر نہیں بلکہ یہ تو کا مطلب کیا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو وہ ایسے کرتے تھے تو ہم لوگ تو ایسا نہیں کر رہے نا ہم تو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پرانے بزرگ جتنے بھی ہیں مثلا ابو حنیفہ صاحب امام مالک امام جعفر بن صادق امام شافع امام محمد بن نمبل رحمت الرحمن تو وہ بھی انسان ان سے غلطی ہو سکتی تو اس لئے ہم لوگ اسی آیت کے خلاف ہم کوئی ہم نے ان کو خدا نہیں بنائی تو وہ اس کا جواب دیتے تو خیر اس میں یہ دیکھ لی بڑے بڑے فقاہ کے سکالر خود ان کے سٹوڈنٹ سے ان سے تنقید کرتے ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں یعنی انہیں کی ارشادات آپ پڑھ لیں اچھا پھر ابو حنیفہ صاحب کی جو ریسرچ ہے ان کو انہیں کے سٹوڈنٹ ابو یوسف صاحب اور محمد رحمت اللہ علیہمہ وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں اب ان کے سٹوڈنٹ جو ہیں امام شافی ہیں وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کیوں کرتے ہیں بیسیکلی یہ تو پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر لیا کہ ہر ایک کے بیک گراؤنڈ اور نالج اور ڈیپٹ اس کے لحاظ سے ہی وہ اختلاف ہوتا ہے اچھا اب مزید دیکھئے تقلید کے قائل فقہ مزید اب لوجیکل دلیل بھی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو در حقیقت ائمہ مشتہدین کے ان ارشادات کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اجتحاد کی صلیت سے محروم ہیں بلکہ وہ حضرات ہیں کہ جن میں اجتحاد کی شرائط موجود ہے اور یہ کے بات اس قدر واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ائمہ مشتہدین کے اقوال کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ تقلید کسی کے لئے جائز نہیں ہے تو ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھرپور ہے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ دلیل بیان کیے بغیر جواب دے دیتے ہیں اگر یہ چیز ان کے نزدیک جائز نہ ہوتی تو وہ خود اس کا سبب کیوں بنتے ہیں اس کے علاوہ خود ان کے متعدد اقوال ہیں اقوال کا مطلب کہ ان کے ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مشتہد کے لئے تقلید کو ضروری قرار دیتے رہے تو یہ تقلید کے قائل فقہ کہتے ہیں تو اس میں تقلید کا جو تنقید کر رہے ہیں فقہ وہ کہتے ہیں دیکھیں مخالفین تقلید کہتے ہیں کہ چاروں مشہور مقاتب فکر کے جیسے وہ امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم ان کے پھر وہ ارشادات انہی کی بک سے ہی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی اگر تمہیں ہمارا قول حدیث کے خلاف ملے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارو اور اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرا نقطہ نظر وہی حدیث ہی ہے تو پھر اور پھر وہ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قول پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک تمہیں اس کی دلیل معلوم نہ تو یہ ان چاروں سکولرز ہی کی بکس میں انہی کی ارشادات کا ترجمہ ہے پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ارشاد گرامی کی معجب تاجب ہے کہ مشتہت تقلید کا مکلف ہے اسے روکنا عبس ہے کہ بیکار ہے بلکل کہ ایک آدمی تو اشتہار کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے وہ تو تقلید کرے ہی نہیں اس میں تو کچھ نہیں دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو مقام اشتہار تک نہیں پہنچے یعنی اشتہار بہت ڈیپس سے انہوں نے علم الفقہ بھی پڑھا نہیں جس کو بہت ڈیٹیل سے ریسرچ نہیں کی لیکن وہ دن کی سوچ بوجھ رکھتے ہیں جیسے جناب یا اس قسم کے دوسرے علماء عامی کا تو یوں ہی کوئی مدد ہی نہیں ہوتا وہ تو بے چارہ ایمہ اشتہار میں کئی زیادہ محلے کی مسجد کے امام کا مقلد ہوتا ہے اسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ امام ابو حنیفہ یا امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب صورتحال ہوتی ہوں ہے کہ مشتہی کوئی تقلید کی ضرورت ہے نہیں ہاں پر ہم ایسے لوگوں کو خود ایمہ نے روک دیا عامی یعنی عام آدمی بیچارے کا تو کوئی مدد بھی نہیں ہوتا یعنی وہ تو بس اپنے علماء کی تقلید کر رہا تھا اس کی تقلید سے حکماً روک دیا گیا ہے تو اب یہ جو پھر تقلید ہے کہاں یہاں پہ تو وہ اس کی پھر بھی تنقید کرتے ہیں دیکھیں جناب یہ تو جو بھی اب ظاہر ہے کہ بلکل انپرد بندہ آیا تو وہ اس کو تو دین اور اس کی دیتیل اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا انہیں تو وہ تو جو بھی ان کے مسجد کے امام صاحب جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے یہ تو یہ یہاں پہ جو بھی سکولر اب بن رہے ہیں اس وقت جو قرآن حدیث فقہ اور دیگر علوم کے سپیشلسٹ بن رہے ہیں تو بھی ان پہ پھر وہ تقلید کیوں کریں تو یہ ان کا اس کی ریزن وہ یہی پیش کرتے ہیں اچھا مزید آئیے تقلید کے قائلین اور ایک لوجیکل دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ علم و عقل کے درجوں میں فرق ہوتا ہے اس لئے اہل علم کی تقلید ہی کریں خواہش پرستی اور نفس پرستی بہت بری چیز ہے اس لئے اہل علم کو تقلید کریں تاکہ آپ اپنی خواہشات پہ ہی بس پیروی نہ کریں اسے بچ جائے اور امت کا مسلسل عمل کوئی ایک ہزار سال سے یہ چل رہا ہے کہ وہ تقلید کر رہا ہے تو اس کے جواب میں پھر اختلاف کرتے ہوئے فقہ پھر یہی کہتے ہیں دیکھیں جناب ایک عالم کو دوسرے عالم سے کم علم ہو سکتا ہے اس لئے صرف ایک ہی علم کی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ عام آدمی کیا چاہیے کہ مختلف اہل علم سے فائدہ حاصل کریں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی علم اتنا نہیں ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اصل ریزن کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے یا ان کو کچھ بات سے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ دوسرے کے جاتے ہیں تو سیم مذہبی سکولرز کے بھی ایک سے آپ چھوڑ کے دوسرے کے بھی جائیں تیسرے کے بھی جائیں سب کی سٹیڈی کر کے فیصلہ کریں اور جہاں یہ خواہش پرستی اور نفس پرستی کی بات ہے تو یہ تو اپنی تعمیر شخصیت کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائے تو تقلید کا حل نہیں ہے کہ وہ آپ کہ بس اپنی خواہشات کی آدمی پیروی کرے اور تقلید جناب اگر کرے تو وہ اس سے بچ جائے گا تو ایسا بھی اس کے لئے تو اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کی سٹیڈی کریں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو اب تقلید میں پھر تعمیر شخصیت کا حل نہیں ہے اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مقلد فقہا بھی بعض اوقات غلط فتوے دے چکے دے چکے جیسے ایک زکاة بچانے کا ایک ہیلا اس کی ایک ایک ایگزیمپل آپ اگر پہلے زکاة کی سٹیڈی میں آپ سنی چکے ہوں گے کہ ایک وہ مفتی صاحب نے یہ ایک فتوہ بنایا تھا کہ جتنے ایسٹس پہ زکاة وہ ہوتی ہے کہ جب سال آپ پہ گزر جائے تو اس پہ زکاة ہوتی ہے تو ان صاحب نے اس کا حلیہ نکالا تھا کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پورے اپنے ایسٹس جو بھی پروپرٹی ہوگی ان کی جو کچھ بھی وہ بیگم کو گفت دے دیتے جو بھی سال میرا ہوا ہی نہیں تو زکاة ہوئی نہیں اچھا بیگم صاحبہ کیا کرتی وہ رکھتی اور رکھ کے اس کے بعد پھر سال گزرنے سے پہلے وہ شہر کو واپس کر دیتی تو سال دونوں کا نہ پورا ہونا اور نہ ہی زکاة ملنی تو وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو خواہش پرستی ہی ہے یہ بھی تو فراڈ ہی ہے جو وہ کرتے ہیں تو تقلید اگرچہ وہ صاحب کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ ایسے حرکتیں کرتے رہے تو اس لیے اصل حل پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا وہی ہے کہ قرآن مجید کی سٹیڈی اپ کریں اچھا جہاں تک ہزار سال تقلید کی ہے تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی امت کا عمل دین کا حصہ نہیں ہے دین کا حکم تو قرآن اور سنت میں امہ مسلمہ میں ہزار سال سے تقلید پر تنقید بھی اہل علم کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے جب تقلید اختیار کی تو ان کا علم کمزور ہوتا چلا گیا اچھا اور وہ بھی ہزار سال ہوا نہیں ہزار سال میں تو بس ایک پہلی سجیشن آئی دی تو اس وقت پھر یہ ہوا پھر بھی اہل علم نے اختلاف کیا کہ نہیں جناب یہ تقلید نہیں بلکہ اس کو بچنا چاہیے اس کے لئے آپ پھر بیچ کے پیریٹ کے سکولرز میں مثال کے طور پہ آپ اس سیشن ابن تیمیہ صاحب کی بکس کو پڑھ لیں اسی طرح شاہ علی اللہ صاحب کی بکس کو پڑھ لیں تو وہ بھی ان کی تنقید کرتے اچھا وہ تنقید کیسے کرتے ہیں اس کو مگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے دیکھیں گے کہ جناب کی اس طرح کے معاملات ہوئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان اشتہاد کرتے تھے تو اس وقت یورپ میں تقلید ہوتی تھی وہ اپنے اپنے جو بھی ان کے پوپ ہے ان کی تقلید کرتے تھے چنانچہ مسلمان سپر پاور تھے اور یورپین بالکل زبال میں تھے لیکن یورپ نے تقلید کو چھوڑا اور علم اور ریسرچ پہ آئے تو پھر وہ عروج پہ آئے اور مسلمان اس کے انڈر آ گیا یعنی پھر تو یورپین اور امریکن نے کس طرح سے پوری عمت مسلمہ پہ کالونیرزم کیا اور کالونیز کر کے اور انہوں نے ہمارے ملکوں پہ کیا آداد بھی کیا تو ابھی بھی ایک نومک کالونیزم ابھی بھی جاری اس وقت تو یہ صورتحال یعنی علم کو جب مسلمانوں نے چھوڑا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ انڈر ہو گئے اور یورپین اس سے پہلے وہ تقلید میں تھے یعنی اس کے لئے آپ یورپ کی ہسٹری اگر آپ اس سے سن چکے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ خود یورپین سی کی بکس میں ان میں پڑھ لیں تو وہ خود وہ بتاتے ہیں کہ آلموسٹ ٹویلف ہنڈرڈ سی کے زمانے میں یعنی آپ سے آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت تک وہ بالکل تقلید پہ عمل کرتے تھے اچھا اب آئیے مخالفین تقلید کا ایک لوجیکل اور ہسٹوریکل ایویڈنس جو پھر وہ اس میں وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب اصل چیز یہ ہے ان کے ارشادات جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تو آپ پھر اس میں لے کے پھر اس میں خود فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں مخالفین تقلید کا کہنا یہ ہے کہ چوتی صدی اجری میں تقلید کی روش کی اختیار تو اس وجہ سے کی گئی کہ یہ نفس پرستی سے بچیں مگر امت مسلمہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے نفس پرستی میں اضافہ ہی ہوا ہے اچھا اس کے لئے وہی کیس سٹڈی وہی ہوتی کہ جیسے وہ صاحب نے زکاة کا اسی طرح سے فراڈ وہ کرنا شروع کر دیا تو اس طرح کا ہوتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد نزید وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے جی سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئی اور لوگ مسلم کے بجائے ہنفی مالکی شافی انبلی کلانے پر فخر کرنے لگے اگرچہ جب یہ گروہ ایک دوسرے سے برسر پیکار نہیں ہوئے کوئی رڑائی نہیں ہوئی آپس میں تو پچھلی صدیوں میں ان کے مابین شدید چپکلش اور مقابلہ جاری رہا چنانچہ مشہور ہے کہ جب حلاقخ خان بغداد پر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت علماء ہنبلی اور ہنفی بیسوں میں مشغول تھے تو ان کا نتیجہ اس کے سوار کچھ نہیں ہوا کہ مسلمان کمزور ہی ہوئے پھر اس میں حجب پھر مزید وہ اس میں کتنے مقلد علماء کے ہاں جتھا بندیاں ہوئیں جب ایک مسلک کا عالم کسی بڑے عہدے پر پہنچتا تو وہ اپنی مسلک کے سٹوڈنٹس کو نچلے نچلے عدوں پر فائز کرتا اس کے ایک اگزیمپل جیسے بنواباس کی حکومت تھی پھر اسی طرح مغلوں کی حکومت ہے پھر ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت میں عام طور پر چیف جسٹس ہنفی ہوتے تھے اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا تو وہ ہنفیوں ہی کو اچھے اچھے سٹیٹس ان کو ملتے اچھا سین سینیریو سپین میں یہ تھا کہ یہاں پہ عدلیہ یعنی عدالت میں مالکی قاضیوں ہی کو قبضہ تھا تو اب وہ کیا کرتے کہ اپنے مالکی کے گریجویٹ بس انہی کو ہی وہ ہائر کرتے تھے کچھ ایسی صورتیال مشرقی افریقہ میں شافعی فقاقیان بھی یہی ہوا سلسلہ کہ وہ صرف اپنے شافعی سکولرز ہی کو اچھی جوب ملتی رہی اچھا سینی آپ دیکھیں تو ایران میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو جعفری سکول آف تھاٹ کہیں تو صرف انہی کوئی اچھی پوزیشن انہی کوئی ملتی چلی گئی تو پھر نظیرہ ریزلٹ کیا ہوا کہ میریٹ کی جگہ گروہ سے وابستگی نے لے لیا اور امت کا کردار بحثیت مجموعی بگڑتا چلا گیا تقلید کی یہ روش صرف فتنیت فکا تک ہی نہیں رہی بلکہ یہ میدان میں قطعی اور غیر قطعی کی تقسیم ہوئی تو اس میں پرانے زمانے کے آپ دیکھیں تو یہ مختلف فرقے امت اشعری ماتوریدی اور موتدرلی گروہوں میں تقسیم ہوئے اچھا چلے فرقے نہ بھی بنے لیکن سکول آف تھارڈ بنے لگ بحث در بحث سے اس مسئلے میں امت کو چھوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام بنا جو لوگ ان جھگڑوں کی تفصیلات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابن خلدون کی جو بک ہے کا یہ خصہ ہے مقدمہ مقدمہ میں انہوں نے اصل میں سوشل سائنسز کی بیسز انہوں نے بیان کی ہیں وہاں سے آپ پڑھ لیں اچھا اس طرح شاہ ولیولی صاحب کی بک جو ہے حجت اللہ البالغہ میں آپ پڑھ سکتے تو وہاں پہ بھی سیم سینریو آپ کو ایک ایک کہانی نظر آئے دین تو کیا دنیاوی علوم بھی اس روش سے محفوظ ہوئے اور پھر سائنس اور فلسفہ کے میدان میں عرستو اور دیگر فلسفیوں کو امام کا درجہ دے دیا گیا اور ازادانہ غور و فکر کی بجائے سابقہ فلسفیوں کی آراء کا مطالبہ کیا جانے لگا جس کا پھر ریزلٹ ہوا کی امت مسلمہ میں ذہن اور عقل کا استعمال کم سے کم ہوتا چلا گیا اور اپنے اپنے مقاتب فکر اپنے سکول آف تھوڑ کے دینی اور دنیاوی علماء کے ذہنی غلام بنتے چلے گئے دوسری جانب اہل یورپ نے رنیسہ اور ری فارمیشن کی تحریکوں کے ذریعے آزاد فکر کی بنیاد رکھی اور سائنس کے میدان میں اپنے ذہن کو استعمال کرنے لگے جس کے نتیجے میں مسلمان مغلوب اور اہل یورپ غالب ہوتے چلے گئے مخالفین تقلید کے اس اعتراضات کے جواب میں اہل تقلید کی لیٹریچر میں ہمیں کچھ نہیں مل سکا البتہ بعض علماء نے یہ بات کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تقلید کا نہیں بلکہ اپنی نفس پرستی کا نتیجہ تھا دنیاوی علوم تو ان میں تقلید کی نزدیک بھی ضروری کوئی ضروری نہیں لیکن ہوا یہی مسلمانوں کے ہاں کہ جب انہوں نے تقلید صرف دین میں دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی جب تقلید کی تو پھر ظاہر ہے کہ یورپ پہلے ایسے ہی تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تو تب جا کے دیکھئے کہ وہ عروج پہ آئے اور ہم لوگ پھر مغلوب ہو گئے تو یہ اس کی پیش کرتے ہیں وہ مزید اس کے لیے پھر کچھ اور ریزننگ یہ پیش کرتے ہیں سیریہ کے ایک سکولر وحباز زہیلی صاحب ان کے بکعصول الفقہ الاسلامی اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل سے اجتحاد کی طریقے کو بیان کیا اور انہوں نے ڈیٹیل سے پرانے سکولر غزالی شاتبی آمدی بیضاوی اور شکانی یہ بڑے بڑے سکولر گذرے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ مشتہت عربی زبان سے واقف ہو یعنی اتنی ہوا عربی اتنی تو عادتی ضروری نہیں کہ عربی گرامار اور عدب پر ایک سپیشلسٹ بن جائے نہیں ضروری نہیں بلکہ عربی زبان سے بس واقف ہو یعنی قرآن آپ پڑھیں تو سمجھ آجائے بات کیا ہے قرآن اور سنت سب سے پہلے ہونے والے علمی کام سے کم از کم اس حد تک واقف ہو کہ اسے سمجھنے کے لیے زبان اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو یعنی بس اتنی نالیج چاہیے آپ کو اشتہاد کرنے کی کہ آپ قرآن سنت اس کو سمجھ سکیں بات کیا ہے اچھا قرآن مجید کے احکام سے متعلق آیات کی لغوی اور شریع معنی سے واقف بھی ہوں یعنی اس کے میننگ تو آپ کو پتا ہو نا آیات کے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے یعنی قرآن کا حافظ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بننا قرآن مجید کے مفسرین نے اس بیان کردہ واقعات تماثیل اور دیگر آیات سے بھی آکام اخذ کی ہیں جیسے غزالی صاحب نے یہ کیا کہ 500 آیات ہی ہیں قرآن مجید میں جس میں شریعت کے احکامات ہیں اچھا باقی اور جو ہے تو اس میں بہت سارے واقعات کی ڈیٹیل ہے اور لوگوں کی غلطیوں کے آنسر ہیں اس طرح کے باقی ہیں پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے آیات کے معنی معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اشتہات کرنے والے ضروری علوم جیسے سرف نحاف بیان معنی لغت یعنی یہ لینگویج کے مختلف طریقے اس کا بندے کو اتنا پڑھ لینا چاہیے اتنا آنا چاہیے اس میں کوئی سپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک مشتہد ان آیات کا لغوی مفہوم سمجھ سکے کہ آیت کا مطلب کیا ہے حکام سے متعلق احادیث سے مشتہد لغوی اور شریع اعتبار سے بھی واقف ہو تاکہ حدیث میں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ نے کیا فرما جن کو عربی نہیں آتی تو چلیں عام آدمی تو اتنا کر سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ میں اگر چیز کلیئر نہ ہو تو کسی دوسرے سکولر نے جو ترجمہ کیا اس کو پڑھ تاکہ آپ بات کلیئر ہو جائے مقصد یہ پھر مزید اس میں کہتے کہ مشتہت اس قابل ہو کہ اس حدیث کو سنت سے متین تحقیق کر سکے یعنی یہ چیک کر سکے کہ حدیث آثنٹک بھی ہے جو آن آثنٹک حدیث ہے اس کو بالکل اگنور کر دیں جو حدیث آثنٹک ہے بس وہی پہ آپ فوکس کریں پھر مشتہت قرآن و سنت کی ناصخ و منصوخ سے واقف ہوتا تاکہ وہ کسی منصوخ حکم کی بنیاد پر اشتہاد نہ کرے یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن مجید میں صرف چار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے حکم کچھ ٹائم کی لئے دیا تھا اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آجاتا ہے کہ جناب بس اب آپ کے لئے یہ معاملہ ختم جیسے مثال کے طور پر روزے کی آپ پڑھی چکے ہوں گے جس میں اللہ نے اجازت دی تھی کہ جناب آپ روزے کی جگہ کچھ amount کسی کو پی کر دیں تو یہ بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا یعنی آپ روزہ نہ کر پا رہے تو یہ کر لیں لیکن پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ کہ آپ روزہ ہی کریں تو وہ پڑھ چکے کچھ اور صرف چار آیاتی جس اگر پرانا کسی موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا پھر بعد میں لوگوں کو بتایا کہ نہیں بھی اب نہیں یہ ایسے کریں کیونکہ ہر ایک سینریو چینج ہوتا صورت حال جت پھر مشتہد کو ان مسائل سے واقع ہونا چاہئے تک کہ اس پہلے کوئی اجماع ہو گیا کوئی اگری ہو گیا معاملات لوگوں کا کہہ نہیں پھر مشتہد اس کو قیاس اور اس کے طریقے کار کبھی طریقہ جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا مشتہد اصول فقہ کی فن استلاحات اور قرآن و سنت کے نصوص یعنی اس کے پورے میننگ کو سمجھنے کے احقام کے استنباد کے طریقے کار بھی رکھتا ہو اور اس کا عملی تربیت حاصل کر چکا ہو یعنی استعاج کرنے لگا آدمی تو پھر وہ ساتھی یہ ہے کہ اصول فقہ کے بھی جو اہم بڑی بکس ہیں وہ پڑھ لیں اور قرآن و سنت سے اس کو اپلائی کرنے کا آپ کو طریقہ آجائے یہ ضروری پھر شریعت کے مقاصد اور اس کے احکام کے پیچھے جو حکمتیں جو وزڈم ہیں اس کا بھی پتا ہو بن دیکھو نا انہیں اللہ تعالیٰ نے اگر روزے کیا حکم دیا تو اس کی ریزن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ آپ برائیوں سے بچنے کی آپ کو عادت بن ایک پریکٹس ہے کہ آپ جائز کام کھانا اس کو کچھ گھنٹوں کے لئے بزر روک دیتے اس کے بعد اجازت ہوتی ہے تو یہ ایک 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 پھر کہتے کہ موشتہد کا کردار آلہ ہو متقی اور پریزگار رو کبیرہ گناہوں سے بچے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا جائے گروہ بندی فرقہ پرستی اور تاثب سے بچے اور خالصتا اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرے کہ جو بات اس کو درست لگ رہی ہے اس کو کریں یعنی ایک چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے اور پھر وہ نہ کریں مرادی ہن کے تب دیکھئے کہ یہ جو میتھڈولوجی اشتیحات کی یہ وہی ہے کہ جو میں نے بلکل شروع میں ہر لیکچر کے شروع میں وہ عرض کر دی تب آپ دیکھئے کہ موجودہ دور میں یہی ہے کہ عربی زبان میں پڑھنے اتنی کہ آپ سمجھ سکیں قرآن میں کیا حکم ہے تاک اگر ایک سکولر کی کوئی غلطی ترجمہ میں ہوئی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے قرآن مجید کا مکمل سٹڈی کریں اور سکولر کا بھی ترجمہ پڑھیں ایک تفاصید کا بھی کر لیں تاک کہ اس کا پورا بیک گراؤن ہسٹری اس معاملات میں جو کم آیا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آجائے حدیث کی سٹڈی کر لیں اور حدیث اب ہم اگلے لیکچرز میں شروع کرنے لگیں کہ حدیث ریسرچ کرنے کا پورا میتھڈالوجی کیا ہے اور کس طرح سے ہم چک کرتے اچھا اس کو میں نے پچھلے لیکچر میں اوور ویو تو بتایا تھا لیکن اب ڈیٹیل سے ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں اصول الفقہ اور مختلف مقاتب فکر کے سکولر کی بھی سٹڈی کرنے دیکھیں کہ جناب وہ ان کے کمپیرٹیو سٹڈیز کریں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں جناب کہاں پہ کس معاملات میں کس کو غلطی ہوئی ہے اور کس کو صحیح لگ لگ لیکن دوسرے کے ساتھ نہیں رہنے سے چھوڑ کے جتنے اہل علم اب تک گزر چکے سب کو اپنا ہی سمجھیں اور ان سے پورا فائدہ اٹھائیں کہ انہوں نے کیا کیا ریسرچ کی ہے تو اس ریسرچ کو ضرور پڑھیں اور اجتہاد کے حامی علماء یہ بھی کہتنے کہ نظام تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بس مقلد ہی بنانے لوگوں کو بس آنکھیں بند کر پیچھے چلنے والے ہی بنانے بلکہ آپ کا knowledge کا system education کا system بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اب نئے جتنے بھی scholars بنے تو وہ مجتحد بنے اشتہاد کر سکتے ہوں یعنی اب یہ خاص طور پر جو مذہبی مدارس کے scholars ہیں تونی پہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بلکل آنکھیں بند کر کے نہ چلیں بلکہ اس میں آئے تو چلنے جی اب آخر میں بس ایک وہ ارز کر دیتا ہوں کہ جیسے ایک صاحب جنب وہ دو آدمی تھے ایک کو ایک طرف سے آ رہا تھا دوسرا دوسری طرف سے آ رہا تھا تو بیچ میں ایک بورڈ تھا وہ یہ تو گرین ہے دوسرا کہ یہ تو بلو ہے تو وہ اسی میں بحث کر رہے پھر وہ تیسرا کوئی آیا اس نے کہا بھئیوں کرو تم ادھر پیچھے سے دیکھ لو پیچھے سے دیکھا تو پتا چلا واقعی ایک طرف سے بلو تھا ایک طرف سے گرین تھا تو یہ اس طرح کی ہے تو یہ اشتہاد کے معاملے میں بھی جہاں انسان سوچتے ہیں ایسا ہی ہے اب اس کے لئے میں امام شافیر مطلل انہوں نے ایک بڑے شاندار ارشاد فرمائی یہ بات وہ کہتے ہیں دین کے اصولی اور بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور جن سے بھی اختلاف ہے تو وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اشتہادی اور فروئی فروئی کا مطلب کہ جو چھوٹے موٹے سوالات کے جوابات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اپنے تہیں اپنی حد تک درست طرح اختیار کی ہے لیکن اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ ہم ہو سکتا ہم سے گلتی ہوئے اور دوسرا آدمی جا ہو سکتا اس کی بات ضرور یہ بورڈ والی اگزیمپل یہ ہے کہ سبز ایک بلو ہے تو اس کی جو بحث تھی تو اسی نویت کی چیزیں ہیں جو امام شافیر امت اللہ نے اس میں فرمائی اچھا سیم ابھی جو ہم بات کر رہے تھے یورپ کی صورتیال کی تو اس پہ یورپین سکولرز برٹر اور رسل نائٹین سیونٹی میں انتقال ہوا ان کا تو وہ اپنے یورپ کے سینریو کو بیان کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑا آپ کو انٹرسٹڈ کیس ہوگا تو کہتے ہیں جب دو سائنس دانوں کے درمیان کو اختلاف ہوتا تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے پروف کچھ ایویڈنس سلاش کرتے ہیں جس کے حق میں ٹھوس اور واضح ایویڈنس مل جاتا ہے تو وہ راست قرار پاتا ہے کہ یہ جناب کس کی ریزن کس کی بیس درست ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سائنس دان ہونے کی حیثیت سے دونوں میں کوئی بھی خود کو بے خطا خیال نہیں کرتا یعنی آپ کو سمجھتا ہے یا رہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی ہو سکتی اس کو تو اس کے برخلاف جو دو مذہبی علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنی یورپ کا سینیریو بیان کرتے ہیں تو سیم آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ان میں ہوتا ہے تو وہ دونوں اپنے آپ کو مبرہ ان الخطہ خیال کرتے ہیں نہیں مجھ سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی بس دوسرے سے ہوئی ہوگی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی دونوں میں ہر ایک کی یقین ہوتا ہے کہ وہ صرف وہی درست رستے پہ ہے لہذا ان کے درمیان فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلط ہے بلکہ ساتھ وہ گناہ گار اور گمراہ بھی دین سے ہٹ گیا اس صورت میں ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے اور نظری مسائل یعنی جس کو پلوجیکل انسان سوچتا ہے حل کرنے کے بجائے ایک دنگا فساد تک پھر نوبت جا پہنچ دی تو انہوں نے یورپ کا سینریو بیان کیا تو ہمارے ہاں بھی سینریو ہی ہے تو کیا خلاب آپ نے سیلیکشن خود کرنی ہے کہ وہ امام شافر جو انہوں نے میتھر بتایا ہے وہ دروست ہے یا پھر جیسے ہمارے مذہبی علماء یا اسی طرح یورپین مذہبی علماء وہ ان کے ہم جو سو تا وہ بہتر ہے فیصلات نہیں کرنا تو جناب تینک یو سو مچ یہ بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوئی ہے تو جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحظل جزا